بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج ہم اپنا لیکچر نمبر 28 کریں گے PS5504 کا لیکچر نمبر 28 میں بہت ساری ایسی چیز ہیں جو کہ آپ لوگ پچھلے لیکچرز میں پڑھ چکے تھوڑا یہاں پہ آپ کی دوبارہ سے ریپیٹیشن ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم لوگ کچھ نئی چیزوں کے بھرے میں پڑھیں گے لانگ ٹام میمری کے کچھ ٹائپس کے بھرے میں پڑھیں گے ٹھیک ہے ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا باقی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ بچے کوسٹنز کر رہے ہوتے ہیں ایک بچے ہم ان سے کہہ رہا تھا کہ MCM304 کے لیکچرز کیوں نہیں بناتی ہیں آپ میں نے کہہ رہا ہے بھائی اس کے فائنل ٹام کے پوری کی پوری میٹ ٹام فائنل ٹام وہ پوری کی پوری 45 کے 45 لیکچرز اپلوڈڈ ہیں MCM301 کے SOC301 کے PSYP631 کے ساتھ میں سیریز چل رہی ہے آپ لوگ چینل کے ہومپیج پہ جا کے وہاں پہ پہ پلی لسٹ کو آپشن ہوئی ہے وہاں پہ جا کے آپ لوگ دیکھا کریں کہ کون کون سے لیکچرز ہیں وہاں پہ آپ لوگ اس کو جو ہے نا پھر فالو کیا کریں ہم لوگ چلتا ہے اپنے آج کے لیکچر کی طرف سب سے جو پہلا ہمارا ٹاپک ہے اٹکنسن اینڈ شیفرن موڈل کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے long term memory کو جب ہم لوگ نے study کیا تھا یا اس کو ابھی اس کی types کو ہم لوگ جب study کریں گے تو پہلے ہم لوگ تھوڑا اٹکنسن شیفرن موڈل کا تھوڑا سا ہم لوگ overview لے لیتے ہیں اچھا یہاں پہ انہوں نے کیا بتائے ہوئے کہ سب سے پہلے ایک environmental input آتا ہے ٹھیک ہے environment سے ہمیں input ملتا ہے وہ input کہاں جاتا ہے sensory registers کے اندر اب وہ visual کی form میں بھی ہو سکتی ہے auditory بھی ہو سکتی ہے اچھا sensory registers میں سے پھر information جاتی ہے short term memory کے اندر short term memory ایک temporary working memory ہوتی ہے ٹھیک ہے temporary ہوتی ہے یہ بات آپ لوگ انہیں یاد رکھنی ہے یہاں پہ اس short term memory کے اندر control processes پائے جاتے ہیں یہ بھی آپ لوگوں سے question کہہ جاتا ہے کہ short term memory کے اندر کیا پائے جاتا ہے تو control processes پائے جاتے ہیں کون سے control processes ہوتے ہیں چار processes ہوتے ہیں rehearsal, coding, decisions اور retrieval strategies پھر اس کے بعد information long term memory کے اندر چلی جاتی ہے تو long term memory ایک permanent store house ہوتا ہے اگر کبھی ضرورت پڑے تو short term memory میں دوبارہ long term memory سے باتیں آ جاتی ہیں اور آپ لوگ اس کو دوبارہ سے process پہلے کر کے response دیتے ہیں تو آپ لوگوں کا کبھی کبھار یہ mcqs بھی آتا ہے وہ کون سی memory ہے جو کہ new information بھی اس کو ملتی ہے اور long term memory سے بھی وہ information retrieve کر سکتی ہے تو وہ آپ لوگوں کی short term memory ہوتی ہے response کون سی memory output کرتی ہے short term memory ہی response کو output کرتی ہے یہ آپ لوگوں کیس طرح کی mcqs آتے ہیں اب یہاں پہ انہوں نے یہی بتایا ہوگا ہے کہ سب سے جو پہلا box ہے ایک environmental input ہوتا ہے اب سب سے پہلے input آتا ہے sensory register کے اندر environment سے پھر یہ والی information کو visual بھی ہو سکتی ہے یعنی کہ آنکھ کے through بھی آ سکتی ہے auditorی یعنی کہ آواز کے ذریعے بھی آپ لوگوں تک آ سکتی ہے پھر یہ والی جو input ہوتا ہے یہ کی short term memory کے اندر جاتا ہے یہاں پہ انہوں نے arrows لگائے میں سے آپ لوگوں کو پتا چل رہا ہے کہ کہاں کہاں کیسے کیسے processes ہو رہے ہیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ لوگوں نے کوئی ایک لفظ سنا ہو تو کیا کرنا ہے کہ آپ نے وہی سیم لفظ کبھی ماضی میں بھی آپ لوگوں نے سنا ہوتا ہے اچھا بلکہ آپ لوگوں نے ماضی میں وہ لفظ سنا ہوتا ہے تو وہ آپ لوگوں کی long term memory کے اندر وہ store ہو چکا ہوتا ہے اب short term memory کیا کرتی ہے short term memory long term memory میں سے information کو pull کرتی ہے وہاں سے information کو کھینجتی ہے اور اپنا جو اس کو environment سے اس کو input ملا ہوتا ہے جو new information ہوتی ہے اس کو long term memory کے information کے ساتھ میچ کرتی ہے میچ کرنے کے بعد پھر response جو ہے نا وہ دیتی ہے short term memory میں control processes ہوتے ہیں یہ processes ہوتے ہیں جو کہ short term memory میں ہی چل رہے ہوتے ہیں جیسے rehearsal coding جب پہ آپ لوگ rehearsal کر رہے ہوتے ہیں rehearsal والا کام پہ آپ لوگوں کی short term memory کے اندر ہو رہا ہوتا ہے coding چیزوں کو سمجھنا short term memory کے اندر ہو رہا ہوتا ہے جتنے بھی آپ لوگ decisions بغیرے لیتے ہیں وہ بھی short term memory کے اندر ہو رہا ہوتا ہے اور چیزوں کو ماضی کی چیزوں کو کیسے آپ نے یاد کرنا ہے یہ جو ساری آپ لوگ strategies بناتے ہیں یہ بھی آپ لوگوں کی short term memory کے اندر کی ساری strategies چل رہی ہوتی ہیں for example اگر کسی نے آپ لوگ کو telephone number بتایا اب آپ لوگ اس کو اپنے mobile کے اندر save کرنا چاہ رہی ہیں تو جب تک آپ لوگ اس number کو save نہیں کر سکتے نہیں کر لیتے تب تک آپ اس کو mind میں دوبارہ بار بار اس کو rehearse کرتے رہیں گے ٹھیک ہے اسی طرح سے long term یعنی کہ لمبے عرصے تک اگر آپ لوگ information کو store کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس information کو کسی نے کسی طریقے سے آپ لوگ اس کو code کریں گے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ short term memory کی coding ہو گئی پھر کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھر آپ لوگ decisions آپ لوگوں کو روز مرزنگی میں لینے پڑتے ہیں تو decisions ہوتا ہے کسی بھی information کے بارے میں وہ بھی آپ لوگوں کی short term memory کے اندر ہی ہو رہی ہوتے ہیں یا ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ short term memory ہی decisions لیتی ہے یہ بھی آپ لوگوں کے mcqs آتا ہے اچھا چیزوں کو revise کیسے کرنا ہے یہ بھی سارے کی ساری جو strategies ہوتی ہیں یہ بھی short term memory کے اندر present ہوتی ہیں for example اگر آپ لوگ shopping کرنے کے لیے جاتے ہیں آپ لوگ decide کرتے ہیں میں نے کیا چیز خرید نہیں ہے کیا چیز میں نے نہیں خرید رہی آپ لوگ revise کرتے ہیں کہ میں نے گھر میں کیا کہہ دے گا گھر میں کیا کیا چیز نہیں پڑی ہو تو یہ بھی سارا کچھ آپ لوگوں کی short term memory کے اندر ہو رہا ہوتا ہے آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کی جو current information ہوتی ہیں یعنی کہ موجودہ وقت میں جو بھی information کی processing وغیرہ وہ ہو رہی ہی ہوتی ہے information process ہونے کے بعد وہ information آپ لوگوں کی long term memory کے اندر چلی جاتی ہے پھر long term memory کے اندر وہ information store ہو جاتی ہے store ہونے کے بعد پھر کبھی آپ لوگوں کو ضرورت پڑے تو پھر دوبارہ سے وہ والی memory short term memory کے اندر آ جاتی ہے for example آپ جو depressive patients ہوتے ہیں وہ کیوں depressive ہوتے ہیں depression کا شکار کیوں ہوتے ہیں کیونکہ ان کی ماضی کی زندگی میں جو events بہت دا depressive گزرے ہوئے ہوتے ہیں وہ بالکر ان کو یاد کرتے ہیں تو ان کو depressive ہوتا ہے تو therapist یہی کرتے ہیں کہ وہ patient کی help کرتے ہیں کہ وہ ان پرانی چیزوں کو بھول جائے ان کی long term memory سے وہ چیزوں کو remove کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب یہ والی جو پرانی چیزیں ہوتی ہیں یہ long term memory کے اندر ہوتی ہیں اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ long term memory یہ permanent memory ہوتی ہے یہاں سے کوئی بھی information کبھی ختم نہیں ہو سکتی long term memory آپ لوگوں کو information provide کرتی ہے یعنی کہ آپ کوئی context کوئی scenario یعنی کہ اردگرد جو آپ لوگ حالات دیکھتے ہیں وہ حالات دیکھنے کے ساتھ ہی آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی بات یاد آ جاتی ہے تو اس کا مطلب کہ context کے حساب سے آپ لوگوں کو long term memory information provide کرتی ہے long term memory کے اندر sets بھی موجود ہوتے ہیں یا پورا ایک pattern بھی موجود ہوتا ہے short term memory کا اچھا پورے جتنے بھی ہوتے ہیں ہم لوگ انہیں کیسے pattern بھلانے short term memory کے اندر جتنے بھی ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی long term memory کا ہاتھ ہوتا ہے long term memory کا concept بہت ہی closely اس کا تعلق ہوتا ہے short term memory کے ساتھ دونوں کو تقریباً دوسرے کے لئے کام کر رہے ہوتے ہیں short term memory long term memory کو information دیتی ہے store کرنے کے لئے short term memory کو جب information کی ضرورت ہوتی ہے تو long term memory اس کو وہ information دیتی ہے تو long term memory short term memory یہ دونوں آپس میں constantly interact کرتی رہتی ہیں آپ کا ہر تجربہ آپ کا ہر احساس ہر چیز جو ہوتی ہے آپ لوگ کے long term memory کے اندر store ہو جاتی ہے اب long term memory کی capacity کتنی ہوتی ہے کہا جی جاتا ہے کہ کوئی بھی information آپ کی دماغ میں اگر 20 seconds سے زیادہ رہ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ لوگ کی long term memory کے اندر موجود ہے کیونکہ ہم لوگ یہ پڑھ جائے ہیں کہ short term memory کے جو دورانیاں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے صرف وان سے لے کے 20 seconds تک ٹھیک ہے long term memory ہوتی ہے جو کہ 20 seconds سے زیادہ کا جو ہے وہ چیز آپ لوگ کو کچھ آتی ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ 20 seconds پہلے گزری ہوئی کوئی بات اگر آپ لوگوں کو پھر سے یاد آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ لوگوں کی long term memory ہے ٹھیک ہے اچھا information کو آپ لوگ long term memory میں store کیسے کرتے ہیں repetition کی مدد سے آپ لوگ store کرتے ہیں تو یہ بھی آپ لوگوں کا جو ہے نا وہ MCQs آتا ہے کہ long term memory میں کیسے information store ہوتی ہے تو repetition کے ثروی ہوتی یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے اچھا یہاں بھی اگر دیکھا جائے تو memory سے related لوگوں کی concepts different ہوتے ہیں different لوگ memory کے بارے میں different بات کرتے ہیں اس کو الگ طریقے سے define کرتے ہیں جو students ہوتے ہیں وہ اپنی memory کو studies کی حوالے سے decide کرتے ہیں ان کی کوئی چیز اگر ان کو studies میں سے کوئی چیز یاد ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری memory ہے یہ ہماری memory اتنی اچھی ہے جو بوڑے حضرات ہوتے ہیں ان کے نزدیک memory کچھ اور ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جاداش اس چیز کا نام ہے کہ اگر چابیاں مجھے آسانی سے مل گئی یا میں چابیاں رکھ کے بھو جاتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ میری جاداش خراب ہے ٹھیک ہے تو اس بیس پہ وہ اپنی جاداش کو یا memory کو اس طرح سے define کرتے ہیں جو بہت زیادہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ memory ان سے جو related جو memory ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے کہ ان کو جوتوں کی تصمیح باندنے آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں کس طرح سے جوتے کے تصمیح باندتے ہیں اس بیس پہ آپ لوگ ان کی memory کا نازل لگاتے ہیں اس طرح جو scholars ہوتے ہیں وہ ان کو اشارت رکھنا پڑتا ہے کہ کون سی book کا تعلق کس چیز کے ساتھ یا کون سی چیز کون سی book میں لکھی ہوئی تھی یہ ان کے لئے memory اس چیز کا نام ہے تو memory کے بارے بھی different questions ہوتے ہیں جو long time memory ہیارے ہم لوگ بات کرتے ہیں تو اس کی different kinds ہوتی ہیں اب اس کی kinds کیسے کیسے ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے episodic versus procedural memory episodic memory وہ ہوتی ہے انسان کی زندگی میں جتنے بھی events گزرے ہوئے ہوتے ہیں انسان کا جو بھی for example birthday گزرا اس کا school کا پہلا دن کوئی بھی important day یا اس طرح سے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس کی memory ہو جس کو ہم لوگ episodic memory کہتے ہیں جو amnesia patients ہوتے ہیں amnesia وہ ہوتی ہے کہ کسی کی زیادہ آج کھو جانا ٹھیک ہے اچھا انسان کی اپنے جو biographical data ہوتا ہے جس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اپنی life میں اس نے جو کچھ کیا اس نے کیا 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 وہ سب کچھ اس کی episodic memory ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن جو چیز آپ کی عادت بن جاتی ہے یعنی جو آپ لوگ for example کہ آپ لوگ skills سیکھ جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کی procedural memory ہوتی ہے جن لوگوں کی جادہ آج کھو جاتی ہے ان کو episodic memory ان کی بلکل صاف ہو جاتی ہے episodic memory ان کی ختم ہو جاتی ہے لیکن procedural memory ان کی ختم نہیں ہوتی جن لوگوں کی جادہ آج کھو جاتی ہے تو ان کو اپنا نام تو بھول جاتا ہے لیکن ان کو یہ نہیں بھولتا کہ ہم نے دانتوں کو brush کیسے کرنا ہے کیونکہ وہ ایک عادت بن چکی ہوتی ہے ان کا لا شعوری طور پر بھی وہ یہ کام کر سکتے ہیں تو یہ اوالی ہوتی ہے procedural memory کیونکہ لا شعوری طور پر آپ لوگ اس کو کر سکتے ہیں films میں movies میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ hero heroine کی جادہ آج کھو جاتی ہے ان کو اپنے بارے میں ہر چیز ان کو بھولی ہوئی ہوتی ہے لیکن shave کیسے بنانا ہے dress up کیسے بنانا ہے یہ چیزیں ان کو یاد ہوتی ہیں تو تو amnesia میں episodic memory کھو جاتی ہے یہ آپ لوگوں کو کمسی کیوز پہتا ہے کہ amnesia میں کون سی memory سفر ہوتی ہے that is episodic memory اس کے بات ایک اور بھی طرح کی memories ہوتی ہیں semantic versus sensory memory اچھا semantic memory کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کے meanings آپ لوگوں کو پتا ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا دنیا کے بارے میں جیترنا بھی general knowledge ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کی جس memory کی انتر سٹور ہوئے اس کو ہم لوگ semantic memory بولتے ہیں ٹھیک ہے for example یہ کہ دنیا میں کتنے oceans ہیں seven ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کو یہ ایک fact ہے یہ آپ لوگوں کو knowledge بتا ہے تو یہ semantic memory ہے ٹھیک ہے گھر کیا ہوتا ہے بک کیا ہوتی ہے گلاب کیا ہوتا ہے چیزوں کے جو meanings یوں سمجھ لیں languages بغیرہ یہ سب کچھ آپ کی semantic memory کے اندر آتی ہے دوسری ہوتی ہے sensory memory sensory memory کا مطلب ہوتا ہے کہ چیزوں کی representation آپ لوگوں کو senses get through ٹھیک ہے یعنی کہ جیسے ہوتا ہے کہ آپ کی جو five senses ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو کوئی آواز سنائی دیتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ میں نے ماضی میں بھی یہ آواز سننی ہوئی ہے یا آواز میں آپ کو example دیتی ہوں کہ آپ لوگ گھر میں بہت سارے بندے بات کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگ نہیں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر بھی ہر بندے کی آواز کو آپ لوگ پہچانتے ہیں کیسے پہچانتے ہیں آپ لوگ وہ آپ لوگوں کی sensory memory ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو چیز دیکھتے ہیں آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ نئی چیز ہے یا میں نے یہ چیز پہلے دیکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے faces کو recognize کرنا دوسروں کی شکلوں کو پہچاننا یہ بھی کون سے ہوتی ہے یہ sensory memory ہوتی ہے اسی طرح سے کوئی آپ لوگوں کو کسی perfume کی جو خوشبو ہوتی ہے آپ لوگوں کو پتا چل جاتا ہے یہ کس company کا perfume ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی کیسے ہوتا ہے senses کے ثلو ہوتا ہے تو یہ بھی آپ لوگوں کی sensory memory ہوتی ہے ٹھیک ہے taste کا اگر ہم لوگ دیکھیں کھانا اگر آنکھوں پہ پتی باندھ کے آپ کے موں میں کھانا رکھا جائے کوئی بھی کھانے والے چیز آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا یہ کس چیز کا taste ہے تو یہ بھی کون سے memory تو یہ sensory memory ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک ہوتی ہے implicit versus explicit memory اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ لوگ پوری effort لگا کے سیکھتے ہیں وہ ہوتی ہے آپ لوگوں کی explicit memory یا آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو اب آپ لوگوں کے mind میں مختلف چیزیں store ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو بعض افعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کو دوبارہ سے یاد کرنے کے لیے آپ لوگوں کو effort لگانے پڑتی ہے for example لگتا آپ لوگوں کو یہ کہے کہ کل تم نے جو کچھ بھی کیا مجھے وہ ساری چیزیں تم بتاؤ ٹھیک ہے آپ لوگ سوچ سوچ کہ ہر ہر چیز کو آپ لوگ یاد کریں گے پورے دن کو آپ لوگ یاد کریں گے ٹھیک ہے تو یہ جو memory ہوتی ہے جس کو آپ لوگوں کو سوچنا پڑتا ہے چیزوں کو یاد کرنا پڑتا ہے یہ ہوتی ہے explicit memory implicit memory وہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ خود کچھ نہیں کرتے effort نہیں لگاتے یہ خود با خود چلتی رہتی ہے for example آپ لوگ یہ دیکھیں اگر آپ لوگ typing کر رہے ہیں ٹھیک ہے typing آپ کی اتنی زیادہ وہ تیز ہو جاتی ہے کہ آپ لوگ ادھر effort نہیں بھی لگا رہے ہوتی ہے آپ لوگوں کی اگلیے تیز move کر رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہوتی ہے implicit memory ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے ہوتی ہے implicit or explicit memory ہم لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ لوگ جان بوچ کے کوئی lesson یاد کی آپ لوگوں نے ٹھیک ہے تو وہ تو ہوتی ہے explicit memory ٹھیک ہے اب آپ کو یہ اگر یاد آگئی بات کہ teacher شاؤٹ کر رہی تھی اب آپ نے آپ کا مقصد تو یہ نہیں تھا کہ میں نے یاد کرنا ہے کل مجھے یہ بات یاد ہونی سے کہ teacher نے شاؤٹ کیا تھا بٹھ وہ آپ لوگوں کے mind میں خود بخود آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوتی ہے implicit memory اگر آپ لوگ کوئی نیا لفظ کہیں آپ لوگ سنتے ہیں کہ فلاں بندہ یہ والا لفظ بہت بار بار conversation میں جو ہے نا وہ بات کر رہا تھا دوسرے دن آپ بات کرتے ہیں آپ وہی لفظ اگر اپنی گفتگو میں دھورا دیتے ہیں حالانکہ اپنے جان بوز کی نہیں دھور آیا کوئی لاکھ شوری طور پر آ گیا تو وہ پھر آپ لوگوں کی implicit memory ہوتی ہے بم نے یہ دیکھا تھا کہ short term memory کیسے transfer ہوتی ہے کوئی بھی information short term memory سے long term memory میں کیسے transfer ہوتی ہے پھر long term memory سے short term memory میں اگر information لے کے آنی ہو تو وہ کیسے ہوتی ہے recall vs. recognition اچھا recall کا مطلب ہوتا ہے کوئی ماضی کی اگر کوئی چیز آپ لوگوں کو کہی جائے نا کہ تم یہ بتاؤ کہ بچھلے سال فلان ڈیٹ کو کیا ہوا تھا تو آپ بیٹھ کے سوچیں گے نا وہ recall ہوتا ہے recognition ہوتی ہے کہ اگر آپ لوگ کے سامنے ایک چیز رکھ دی جائے کو کہا جائے کہ اس کو پہچانو یہ کیا ہے وہ ہوتی ہے recognition ٹھیک ہے پھر ہم نے ان کی applications بھی پڑھی کہ جتنی بھی memories ہوتی ہیں implicit memories semantic memory episodic memory ان سب کا کیا کیا کام ہوتا ہے یہ بھی ہم لوگ نے پڑھ لیا پھر learning کا بھی ہم لوگ نے پڑھا کے rehearsal وغیرہ کے طرح آپ لوگ جو ہے نا وہ چیزوں کو اشارت کر سکتے ہیں یہ ہم لوگ نے آج کے لیسن میں ہم لوگ نے study کیا تھا چینل کو سبسکرائب کرنا مجھ بھولی گا انشاءاللہ اگر لیکٹر میں ملاقات ہوگی مجھے اپنے دعا میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی حامی و ناصر ہو ووٹس ایپ پہ فالو کرنا چاہتے ہیں تو چینل کے ہوم پیج میں ووٹس ایپ کا لنک موجود ہے وہاں سے بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں باکی thank you so much and اللہ حافظ